سٹرکٹرل پرسنیلٹی ٹوپ گرافیکل آسپیکس آف مائنڈ سگمنٹ فرائٹ نے مائنڈ کی جو ڈیفرنٹ آسپیکس کو ایکسپلین کیا ہے اس نے مائنڈ کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا اور اس نے کہا کہ مائنڈ جو ہے وہ جب کوئی میسیج آپ کو کنوے کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں اور ہمارا جو بیہیوئر ہے وہ ڈیٹرمن ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ ایک بار تو اس نے کانشیسنس اور اس کے بعد سب کانشیسنس اور انکانشیسنس کے ساتھ کہا اب دوسرا بار جو یہاں پہ پرسنیلٹی کا وہ بتا رہا ہے کہ مائنڈ کس طرح سے آپ کو میسیج کنوے کرتا ہے اس نے کہا this is called the dynamic aspect of mind ڈائنیمک جس طرح سے آپ ایکشن لے رہے ہوتے ہیں آپ کا بیہیوئر جو ہے وہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے آپ کی فیلنگز کو آپ کے ایموشنز کو یا آپ کے ایکشنز کے تھو جو ہے وہ آپ کی موڈ سونگز کا ہم اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے اس نے کہا ایڈ کا کانسپٹ اب ایڈ جو ہے یہ لیٹن وارڈ ہے اور اس ایڈ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے کہ سیگمنٹ فرائیڈ کا اور سائیکو انیلیٹرکل تھیریس جو ہیں ان کا مین جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکشنز ہیں یہ سارے کے سارے ہماری انر فورسز سے ڈیٹرامن ہوتے ہیں ہماری انر فورسز جو ہیں وہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کوئی بھی ایکسٹرنل ایکشن لینے کے لیے تو یہاں پہ ایڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈ جو ہے یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے آپ کی ارجز کو ہماری ارجز جو ہیں وہ ہیپینس ہے سیڈنس ہے ہماری اگریسیفنس ہے اور اسی طرح سے سیکشوال پلائیر ہے اور یہ ساری ارجز وہ ہیں جو کہ ہیومن باڈی کا ایک بیسک ایلیمنٹ ہے کیونکہ تین بیسک ایموشنز جو ہیں وہ ہر انسان میں پائے جاتے ہیں جس میں ہیپینس ہے سیڈنس ہے اور اگریسیفنس ہے اب تین ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا کام مائنڈ کرتا ہے ہم ہر وقت خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے ہم ہر وقت اداسی کا اظہار نہیں کر سکتے ہم ہر موقع پہ غصے کا اظہار نہیں کر سکتے تو ان ساری ارجز جو ہے ان کے کلیکشن کو کنٹرول کرنے کا کام تو کرتا ہے مائنڈ لیکن یہ مائنڈ کا ایک ڈائنیمک آسپیکٹ ہے کہ ہم ان ارجز کو جب کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے ایک آپ کا ریلیجن ہوتا ہے ایک سوسائٹل پریشر ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہم ہر ارج کو ہر وقت پورا نہیں کر سکتے ہمارے اوپر جب یہ والی فورسز جو ہیں یہ ہمیں ریگولیٹ کرتی ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تو اس کونسپٹ کو اڈ کا نام دیا ارجز کلیکشن کا نام جو ہے وہ فرائیڈ نے اڈ کہا اس کے بعد ایگو اب ایگو کا جو ہمیں کونسپٹ ہے یا میننگ ہے انگلیش میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہی اور شی اس ویری ایگویسٹ ایگویسٹ کا مطلب ہے جی اس کی ایگو جو ہے وہ بڑی بڑی ہے وہ ہوتا ہے جی یہ تو روڈ ہے اور یہ ہم تھوڑا سا اس کا مطلب نیگٹیف کونٹیشن اس کی لیتے ہیں جبکہ یہاں جو سگمنٹ فرائیڈ ہے وہ ایگو کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایڈ جو ہے چکہ آپ کی ارجز ہیں جو بیسک ارجز ہوتی ہیں تو اس کی جو ڈیزائرز ہیں ہر انسان جو کہتا ہے کہ اب پلائیر کیا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے چھین کے پیسہ لے لوں اور اسے اپنی خوشی خرید لوں یعنی کسی کی خوشیوں کو آپ خراب کریں اور اپنی خوشی خرید لیں یعنی یہ جو ایگو ہے یہ آپ کو بیلنس کرنے کا نام ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بغیایا ہے نہیں ہے بسکتا ہے آپ کو Bagi Harp لیکن ان کو کس طرح سے ہم نے ہم نے ریکور کرنا ہے انرجز کو کس طرح سے ہم نے ان میں بیلنس رکھنا ہے کہ اب ب collab چیئے آہلا emerge this is your success time and you want to be happy and you want to celebrate your success but please see that other person other family members they are disturbed because of something else so this time you cannot express your happiness bluntly but you need to control your happiness for some time and then you when your other family members will be convenient then you can share this happiness with them and you can celebrate your success so یہ یہ وہ کام ہے جو کہ ایگو اور ایڈ جو ہے یہ دونوں ملک کے جو ہے اس کی جو ارجز ہیں وہ اس کو ایک سمجھانے کا کام جو ہے یعنی سالیبریشنز ہیں یا ارجز کا ایکسپریشن جو ہوتا ہے وہ ایگو جو ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ اس کو بیلنس کرنے کا نام ہے اکارڈنگ ٹو دہ سیگمنٹ فرائیڈ اس کے بعد تیسرا جو آسپیکٹ بتایا ہے فرائیڈ نے وہ سپر ایگو ہے اب سپر ایگو جو ہے یہ آپ کے مورلز کو کنٹرول کرنے کا نام ہے جس کو اب ضمیر کا ہم نام دیتے ہیں اردو میں اب سپر ایگو جو ہے یہ ہمیں اب کسی نے آپ کا جو کوئی ہے کوئی ٹوائر توڑ دیا ہے یا بچے کی بات ہم کر رہے ہیں یا ہماری کوئی پسندیدہ چیز جو ہے اس کو ڈیمیج کر دیا ہے تو ہمارا دل چاہے گا کہ ہم اس کو ماریں یا پھر اس سے بھی اس کی چیز چھین لیں تو یہ ایک نیگٹیف فیلمز آپ کے اندر نیچرل پیدا ہوئیں کیونکہ آپ کا ایک نقصان ہوا ہے لیکن سپر ایگو اب جو ہے وہ یہاں یہ کام کرتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک شخص کی غلطی تو ضرور ہے لیکن تمہیں جو ہے مورالٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور چونکہ ایک دیکھیں نا ایک غریب آدمی ہے اس کو بھوک لگی تین دن سے وہ بھوکا ہے اس نے آپ کا کھانا چورا لیا یا آپ کے کچن سے کوئی چیز چورا کے کھا لیا تو یہ سٹیلنگ is not accepted in any society اور in any religion لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے جو cause تھی وہ یہ تھی اس کی ضرورت جو ہے وہ یہ تھی تو اب ہمیں یہ ہے کہ basically super ego جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو right and wrong کا جو difference ہے وہ آپ کو دیکھ کے جو ہے کام کرنا چاہیے کہ what are you doing is it although it is giving you the player and benefit but it is it is not lawful so اب lawful نہیں ہے تو اب آپ کو خوشی تو مل سکتی ہے اب ان lawful طریقے سے آپ ایسا بھی earn کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ religiously اور societal جو ہے values اس کے against جا کے اس خوشی کو enjoy کر سکتے ہیں یہ super ego کا کام ہے کہ یہ آپ کو right and wrong جو ہے اس کا difference بتا کے آپ کی ان تمام arches کو control کرتا ہے اور آپ کو کسی صحیح راستے کو اختیار کرنے کے اوپر بار بار جو ہے وہ دستک دیتا ہے mind کو کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو what a person should do and should not آپ کو pracy جم aerosik بغیر sumتش یا کیا ہرونہ کسی صبح inch simانگو آپ کو powder کسی ایسا کیاojاتی آپ کے پیمانےپamasی کی شای خامپ آپ کو دDO کی یا لیے اور پیمانے ہ ovat پیمانے 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 پیمانے